السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نبی العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا حالی وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسانن إلى یوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصار علاشی وقالت النصار لیست اليہود علاشی وهم يطلون الكتاب كذالف قال الذین لا يعلمون مثل قوله فاللہو يحکم بينهم يوم القیامة فيما كانوا فيه يختلفون سبقیلے ہر طرح کی ہم تو سنا تعریف و توصیف عظمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے علاق و زبا ہے جس کے فضل و احسان سے قرآن کی تفسیر و ترجمہ کی اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہماری اس مجلس میں جمع ہونے کو قبول فرمائیں اللہ رب العالمین قرآن کے معانی کی گہدائیوں تک پہنچنی کہ ہم کو توفیق عطا فرمائیں قرآن مجید میں تطبر کرنے اللہ تعالی کی آئے تمہیں غور و فکر کرنے کہ توفیق اللہ تعالی ہم کو دے اور اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہمارے نام آئے عمال میں لکھے اور ہم کو اللہ تعالی اپنے ان بندوں میں سے فرمائے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اللہ تعالی ہمارا نام بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لئے جو اس زمین پر بسنے والے سب سے عالی اور سب سے افضل لوگ ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سنسلہ چل رہا ہے سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہ تو نصارہ کی جرائم پر گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالی نے اس سے پچھلے والی آیت میں یہ بات بتائی کہ یہود کہتے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہو اور نصرانی ہو یعنی یہود کا اعداوہ ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصارہ کی اعداوہ ہے کہ صرف جنت میں نصرانی اور عیسیٰ ہی جائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ صرف ان کے امانی ہیں ان کے خواہشات ہیں اس پر ان کے پاس کوئی دلیل لیں گے آگے سورہ بقرہ کی آیت تمرئی سو تیرہ ہے اللہ تعیس نے فرما رہے وقالت النصارہ لیسات اليہود وعلا شیئر یہود کہتے ہیں قالت اليہود یہود کہتے ہیں قالت مونس کا سیدہ ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عربی میں جمع مقصر جو ہوتا ہے وہ واہی مونس کا سیدہ لائے گیا اور عام طرف پر جو قومیں ہوتی ہیں تو قوموں کو مونس کا سیدہ جو ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہود قومیں فرمایا کہ یہود کہتے ہیں لیسات النصارہ نصارہ نہیں ہے علا شہیر کسی جیس پر نصارہ سے مراد حضرت عیسیٰ کو ماننے والے نصرانی جس میں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبہین ہیں ان کو نصارہ کہا گیا یعنی نصارہ کہا گیا یا تو اس کی وجہ ان کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پلے تھا انصارین اللہ کی کون میری مدد کرے گا تو انہوں نے کہا تھا ہم مدد کریں گے تو نصارہ یہ نصر سے بنا ہے جس کا مانا مدد کرنا ہے کیونکہ ان کے حواریوں نے ان کی مدد کی یا ناصرہ سے بنا ہے ناصرہ ایک شہد کا نامی نام حضرت عیسیٰ کی پیتائی اور یہود کی بارمیت ہے کہ یہ رود سے بنا ہے لود کے معانے میں لوٹنے کے معانے میں توبہ کے معانے میں یہودیوں نے توبہ کی تھی انہوں نے کہا تھا ہی تو اس سے یہ رود بنا ہے تو یہود اور نصارہ یہ دونوں اہل کتاب میں سے ہیں ایک کے بعد دوسرے آنے والے قوم ہیں یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دونوں کا تعلق بنی سرائیل سے ہے کیونکہ حضرت موسیٰ بھی بنی سرائیل کی نبی تھے اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی بنی سرائیل کی نبی تھے تو دونوں بنی سرائیل کی نبی تھے دونوں کی شریعت بھی دقریبت ایک تھی کیونکہ جو حضرت موسیٰ کی شریعت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کے ساتھ بھیجے گئے تھے لیکن اور دونوں کی کتابیں بھی ایک جیسی ہیں یعنی جو اہد نامہ قطیب ہیں جس کو کہا جاتا ہے یہود بھی اس کو اپنی مذہبی کتاب مانتے ہیں نصارہ بھی ان کو اپنی کتاب مانتے ہیں اس کے باوجود ان کا آپس میں اختلاف اتنا بڑھا ہوا ہے کہ پہلے تو یہود کہتے ہیں لئی ستی بن نصارہ علی شہیم کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے کسی چیز پر نہیں لئی ستی بن نصارہ علی شہیم من الحق کہ کوئی بھی حق جو ہے وہ نصارہ کے پاس نہیں بلکل ان کا مذہب باطن بزن ہے یہ یہود کا دعوی ہے یعنی آغاز جو ہے وہ یہود سے اس لئے کیا کیونکہ پہلے یہ جو ظلم اور زیادتی کا آغاز ہے وہ یہود نے کیا اور نصارہ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ ان کا مذہب بلکل بے بمیاد ہے حتیٰ کی صرف نصارہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہود نے اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان کے قتل کی کوشش کی اور اپنے ازام میں ان کو مدلی نہیں کر دیا اس سے آگے بڑھ کر کے ان کو ولد الزنہ نعوس بلہ کرا دیا اور ان کی والدہ پاک مریم علیہ السلام ان پر زنہ کی تحمت لگائی تو یہ اپنی سرکشی میں حد سیادہ بڑھ گئے اور یہ یہود جو ہیں یہ نصارہ وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہیں کسی دین پر نہیں ہو تمہارے تم کو حق کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے اور یہ معاملہ نصارہ کا بھی ہے کہ وہ یہود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس حق کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے بے بنیاد بے سلس بنیاد سے خالی مطلب ہے اللہ شہین وہی اللہ شہین من الحق یہ یہود کے پاس حق میں سے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ نصارہ کا بھی یہ معاملہ تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات تو رکھتے ہیں لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کنوز باللہ اللہ کے بیٹاوں نے دعویٰ کیا اور جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ مانے اس کو دین سے حق سے خارج کر دیا ان کے نزدیک حضرت موسیٰ کی شریعت کی پہلوی کیونکہ یہود کرتے ہیں ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حلال و حرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ہاں جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جی شریعت کی اتباہ کرنے کا حضرت عیسیٰ نے بھی دیا ان کو نصارہ نے بالکل ترگ کر دیا اور انہوں نے یہ اپنے طرف سے کال کر لیا کہ بس حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں وہی لوگوں حق پر ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب باطل ہیں اور سب کے سب جانم میں جائیں گے صرف حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا اور ماننے والے ہی حق پر ہیں تو کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو نصارہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حق کا کوئی بھی حصہ نہیں یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام کر عشیہ کرتے ہیں وقالت اللہود لیزتی بن نصارہ آلہ شیخ یہود جو ہے وہ نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی حق پر کئی حق کا کوئی بھی جوز ان کو نہیں ملائے اور نصارہ کہتے ہیں یہود حق میں حق کسی بلکل بے گنیاد ان کا مظہر ہے ان کے پاس حق کا کوئی حصہ نہیں ہے وہم یدلونل کتاب حالانکہ یہ دونوں کتاب تلاوت کرتے ہیں یعنی کتاب پڑھنے میں یہ دونوں اقصہ ہیں دونوں ایک ہی طرح کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اور جو کتاب بھی تلاوت کرتے ہیں اس کتاب میں یہ بات ثابت ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے یعنی یہود کا بھی دعویٰ غلط ہے کہ نصارہ کے پاس حق کا کوئی بھی حصہ نہیں کیونکہ نصارہ نے جرچِ غلو کیا لیکن بہرحال اتنی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ اپنا رسول بنا کر کے زمین پر بھیجا تھا اور حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیشین گوئیاں یہود کے پاس کتابوں میں موجود تھیں اور جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے ویسے ہی نصار یہود کو یہ بات پتا دی کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان سے موجزے کے طور پر اپنی ماں کے گودھ میں ہی جب بچہ گولنے کے لائک میں نہیں ہوتا ہے انہوں نے اپنی لسالت کا لسالت کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو یہود کا یہ کہنا کہ نصارہ بلکل باطل ہے ان کا سارا کا سارا مذہب باطل ہے یہ بات غلط ہے فری نفس سے یعنی نصارہ کا مذہب کا جو باطل حصے ہیں وہ تو ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کے پاس سرے سے کوئی حق نہیں ہے یہ بات غلط ہے ایسے ہی نصارہ کا بھی جو ہے وہ یہود پر الزام یہ لگا دینا کہ ان کے پاس حق کا کوئی حصہ نہیں رہلت ہے یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں یہ باتیں موجود ہیں ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم رکھنے والے نہیں ہیں مثلا قول ہم ان کے قول کی طرح یعنی اس طرح یہود کہتے ہیں نصارہ کسی بھی دین پر نہیں ہے بے بنیاد ہے ان کا مذہب اسی طرح یہود نصارہ بھی یہود کے بارے میں کہتے ہیں یہود بھی نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں اور اللہین اللہ یعلمون جو علم نہیں رکھنے والے ہیں اب ان سے کون لوگ مراد ہیں مختلف مفصلین نے مختلف باتی کی ہیں راجہ باتی کی اس سے مراد اس سے مراد عرب کے مشرقین ہیں عرب کے مشرقین وہ یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں یہ ہم پر نہیں ہیں ہم تو ہمارے پاس ہیں جنہ ابراہیمی کے پہلوکار ہم ہیں تو یہود بھی گمراہ ہیں اور نصارہ بھی گمراہ ہیں اور نصارہ اپس میں دوسرے کو گمراہ کرا دیتے تھے اور جو عرب کے مشرقین تھے جو بد پرست تھے وہ یہود و نصارہ کو گمراہ مانتے تھے لا يعلمون جن کے پاس علم نہیں ہے یہ اہلے جو عرب کے مشرقین تھے جن کے پاس علم نہیں ہے کیونکہ کسی اس کا علم نہیں ہے کتاب کا علم نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی آسمان سے نازل کیا ہوا صحیفہ نہیں تھا کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس ایک کتاب تھی جو اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی اور نصارہ کے پاس بھی کتاب تھی جو اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی اور یہ کتابیں گرچے تحریف شدہ تھی لیکن اس میں بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ان کی اصل یہ تھی کہ اللہ کی طرف نازل نہیں ہے پر عرب کے جو لوگ تھے وہ کتاب نہیں پڑھتے تھے ان کو اس لئے امی کہا گیا ان پڑھ لوگ پڑھنے والے نہیں تھے لاعیم کہا گیا کہ ان کے پاس کسی آسمانی کتاب نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حق پر دو ہمڈی لوگ ہیں یہ مشرقین جو عرب کے مشرقین تھے یہ یہود اور نصارہ دونوں کو گمراہ سمجھتے تھے یعنی قرآن مدید میں اس طرح کی بعد ایک جگہ اور اللہ نے فرمائی کہ ہر جماعت جو ہے اس کے پاس جو بھی چیزیں اسی کو لے کر کے وہ خوش ہے اسی میں مگن ہیں اور اسی میں فخر کر رہے ہیں حق کی تلاش کسی کو نہیں یعنی یہ جتنے بھی تپے ہیں ان ست تپوں کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ کتاب پڑھتے بھی ہیں تو یہ اپنے مقاسد کو اپنے مقاسد کی ذاتی مقاسد کی تکمیل کے لیے کتاب پڑھتے ہیں یہ ہدایت کو معلوم کرنے کے لیے حق کا پتہ لگانے کے لیے کتاب نہیں پڑھتے ہیں ان کے کتاب پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے سامنے والے کی تکفیر کرنا اس کو گمراہ قرار دینا تو یہ اپنے خاص مقاسد کے تحت کتاب پڑھتے ہیں تو بوجود اس کے کی کتاب پڑھتے ہیں یہ حق کو پہچان نہیں رہے یہ حق کی اتبا نہیں کر رہے کیونکہ اگر اخلاص نہ ہو کتاب کے پڑھنے میں تو کتاب پڑھنے سے بندے کو ہدایت نہیں مل جاتی کتاب پڑھنے پر ہدایت اس وقت ملے گی جب بندہ اخلاص کے ساتھ ہدایت کو طلب کرتے ہوئے حق کا متلاشی بن کر کے کتاب پڑھے گا اللہ نے فرمایا کتاب پڑھ رہے اس کے باوجود اس طرح کی بے بنیاد باتیں گئے اچھا مسلمان جو ہے وہ کم از کم اللہ نے اس لئے بار بار قرآن دیم میں فرمای اسلام کا یہ دعوانی کی نصارہ سرے سے کسی چیز پر نہیں ان کے پاس حق کا کوئی حصہ نہیں یہود کے پاس حق کا کوئی حصہ نہیں اللہ تعالی نے بتائے کہ ان کے پاس کچھ حق ہے جس کو انہوں نے باطل سے بلا دیا ہے بلکل بے بنیاد مذہب نہیں ہے یہود اور نصارہ کا بلکل ان کے پاس ایک بنیاد ہے جس کتاب کو وہ پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالی کی کتاب کی لیکن اس میں انہوں نے تحریف کر دی ہے جن انبیاء کو یہ مانتے ہیں وہ واقعہ تر اللہ تعالی کے نبی تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنی نبوت کے ساتھ بھیجا تھا ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے متعارہ ہوا گئے ہیں تو اسلام گداوہ یہ نہیں کہ سرے سے نصارہ جو ہیں ان کا دین بے بنیاد ہے یا یہود جو ہیں ان کا دین سرے سے بے بنیاد ہے زیادر سی بات ہے ان کے پاس حق کا کچھ حصہ ہے اور قرآن مجید حق کے اس حصے کی تصدیق بھی کرتا ہے اس لئے قرآن آپ یہ جو لفظ بار بار آپ نے حصے پہلے بھی بڑھا مستقل لیما بید ہے یہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کتاب نازل کی گئی یہ قرآن وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس کو کنفرم کرتا ہے اور قرآن مجید اس بات کا اخترار کرتا ہے کہ یہود کے پاس حق کا کچھ حصہ ہے جس میں انہوں نے باطل ملا کر کے اس کو خلط ملت کر دیا نصارہ کے پاس حق کا کچھ حصہ ہے لیکن انہوں نے اس میں باطل کو ملا کر کے اس کو بالکل خلط ملت کر دیا یہاں تک کی حق اور باطل کے پہچان جو ہے ان کے پاس اب نہیں رہ گئی ہے تو یہ اللہ ہمارا جو دعویٰ ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں وہ یہ نہیں ہے کہ یہ صلی اللہ بلکل جو ہے وہ بے بنیاد مذہب ہے اس لئے یہود اور نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کو جو تعامل بھی ہے جو مسلمانوں کا معاملہ بھی ہے یہود اور نصارہ کے ساتھ وہ خالص مشرقین کے معاملات کی طرح نہیں ہیں بہت سارے معاملات میں یہود اور نصارہ کو جو ایک پریولیج دیا گیا ہے وہ مشرقین کو نہیں دیا گیا جیسے مسلمان جو ہے وہ کسی یہودی یا کسی نصرانی عورت سے شادی کر سکتے لیکن کسی مشرق عورت سے کسی مجوسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے مسلمان جو ہے وہ یهود و نصارہ کے ہاتھ کا زبیہ کھا سکتے لیکن کسی مشرق کے ہاتھ کا زبیہ نہیں کھا سکتے تو یہ سرے سے ان مذہب کو یعنی یهود کے پاس جو مذہبتہ اور نصارہ کے پاس جو دین تھا اللہ ہم اسلام کو ہے سرے سے ان کو ایک درجہ میں ان کو مشرقین سے اوپر رکھتا ہے مشرقین سے ایک درجہ ان کو اوپر رکھتا ہے کچھ ایسی جھوٹ ان کو دی جاتی ہے جو مشرقین کو نہیں دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور پھر یہ جو مشرقین ہیں عرب کے جو مت پرست ہیں جو متوں کی پوجا کرنے والے یہ کہتے ہیں نہ یهود کسی دین پر ہے یہ بھی ایسی بات کہتے ہیں نہ یهود حق پر ہے نہ نصارہ پر ہے بلکہ جو خاص مکہ کے مشرقین تھے ان کو تو عیسائیوں سے ایک سخ طرح کی نفرت کی اور اس کی وجہ یہ تھی کی ابراہ نے جو حملہ کیا تھا کواہ قدھانی کی کوشش کی تھی وہ نصرانی تھا تو ان کو نصرانیوں سے حسانیوں سے ایک سخت طرح کی نفرت کی مکہ کے لوگوں کو اور فی مکہ کے لوگوں کو دعویٰ یہ تھا کہ حق پر تو ہم نہیں ہیں باقی سارے کے سارے لوگ باطل پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کرنے ہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ آپس میں دوسری کے بارے میں کرنے ہیں یہ فیصلہ فائنل اللہ تعالیٰ کرے گا کب کرے گا قیامت کے دن کرے گا یعنی یہ تم آپس میں دوسری کے بارے میں تنہ کر رہے ہو کون حق پر ہے کون باطل پر ہے تم ایسے ہی لڑتے رہوگے فائنل فیصلہ کب ہوگا اللہ فیصلہ کرے گا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا یعنی ایک تو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم شریع اس لئے حکم جو ہے وہ تیر طرح پر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حکم شرعیAreachute اور ایک ہوتا ہے حکم کونی اور ایک ہوتا ہے حکم جزائی حکم جو ہے وہ تین جسمی ہوگا حکم شرعی حکم کونی اور حکم جزائی حکم شریع یعنی شریعت میں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فلا جیس حلال ہے فلا حرام ہے فلا ماجب ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ سچ ہے یہ ضرور ہے جو شریعت کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم نظری کیا اس کو حکم شریعت کر دیں تو حکم شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فیصلہ کر دیا گی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے دنیا میں یہ فیصلہ حکم شرعی تو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ہو چکا اسلام ناظری رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہود بھی باطل مذہب ہیں نصارہ کے مذہب بھی باطل مذہب ہیں دونوں باطل بھی بیری بھی کرنے والے ہیں انہوں نے حب کو باطل کے ساتھ خلق پرت کر دیا حکم شرعی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کر چکا اور پھر ایک حکم ہوتا ہے حکم کونی حکم کونی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ بارش کا پرسے اور سورج کو نکلنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی شفایاب ہوتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے حتیٰ کی پتہ بھی کہ ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حکمیں کونی ہیں یعنی کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہے ہیں وہ سب پر چلتا ہے حکمیں کونی کی مخالف کوئی نہیں آسکتا حکم شریعت جو شریعت میں اللہ نے آقا ہوتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو کچھ لوگ اس کی مخائفت کرتے ہیں کچھ معافقت کرتے ہیں تو حکمیں شریعت کا حکم ہے اور حکمیں کونی جو کائنات میں اللہ حکم دیتا ہے جیسے میں دل ڈھڑک رہا ہے اس کو ڈھڑکنے کا حکم اس نے دیا اللہ نے دیا ہے دسوں میں خون بہر آئے اس خون کو بہنے کا حکم اس نے دیا اللہ نے دیا ہے ہم ہماری جو ہے یعنی ہماری جسم میں جو بھی حرکات ہو رہے بلکہ کائنات میں جو تھوڑی بھی حرکت ہو رہی ہے وہ حرکت اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے یہ حکمیں کون ہی ہیں اللہ کا پھر ایک ہوتا ہے حکم جزائی تیسری قسم حکم کی ہے حکم جزائی فیصلے کا حکم تو فیصلے کا حکم یہ دنیا میں نہیں ہوئے کس حکم کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ یا حکم مبینہم یا مل قیامہ کے قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو دنیا میں شریعت بار سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ باطل پر کون ہے حق پر کون ہے کون سچا ہے کون زھوٹا ہے کون جنت میں جاگا کون جہنم میں جائے گا دنیا میں حکم شریع ہو چکا ہے اب وہ جو فائنل حکم جزائی فائنل فیصلہ جزا والا فیصلہ بدلہ دینے والا فیصلہ کہ اس کو جنت میں جانا ہے اس کو جہنم میں جانا ہے وہ فیصلہ قیامت میں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے لیے فیصلہ کرے گا فی مکان و فیہی اختلفون جس معاملے میں اختلاف کرنا ہے اس آیت سے ایک بات ہم کو یہ بھی بتا چلینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو پہلے کا کی جو ہے وہ نصارہ کو کہتے کیوں کسی دین پر نہیں اور نصارہ کو بات میں کہا کیونکہ ظلم جو ہے اس کا آغاز پہلے یہود کی طرف سے ہوا یہودیوں نے اب جب طاقت ملی تو انہوں نے بہت ظلم کیا حضرت عیسی علیہ السلام کو قتل تک کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو کیونکہ ظلم کا آغاز یہود کی طرف سے ہوا اور انہوں نے پہلے نصارہ کی تغلیز کی ان کی تکفیر کی ان کو کافر کرا دیا بے دین کرا دیا اس لئے ان کا ذکر پہلے آیا اور نصارہ کا ذکر بات میں آیا کہ نصارہ نے جو ہے وہ بدلے میں یہود کی یہود سے بدلہ لیتے ہوئے پھر انہوں نے جب یہود نے نصارہ وہ قبول نہیں کیا تو نصارہ نے بھی یہود کو قبول نہیں کیا تو نصارہ کا ذکر اس لئے بات میں آیا اب اس کے بعد جو اللہ دین اللہ آنمون آیا کی جو مکہ کے عرب کے لوگ تھے مکہ کے لوگ تھے پھر عرب کی لوگ تھے وہ بھی یہود و نصارہ کو ان کی تکفیر کرتے تھے اور ان کو باطل وصف کا بیلوکار بتاتے تھے تو اللہ نے ان کی ایک صفات یہ بہن کی اللہ دین اللہ یعنم کہ وہ نہیں جاننے والے ہیں وہ لائم لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بادی میں فرما رہے ہیں کہ یہ یہود کے ساتھ اور نصارہ سے کیونکہ یہ کتاب کے پڑھنے والے تھے تو ان سے کم سے کم مطالبہ یہ تھا کہ یہ تو ہم بات کرتے ہیں بھئی جو مشرقین ہیں عرب کے مکہ کے وہ تو جاہل لوگ ہیں تو جاہل کا معاملہ اور علم والے کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوا چاہیے یہود کی خاص صفت بیان کی جاری وہ ہم جتونل کتاب کی کتاب پڑھنے والے تھے اور مکہ کی جو عرب کے مشرقین ہیں مکہ کی مشرقین ہیں ان کے بارے میں کہا جانے ہیں لا یا علمون یہ علم والی نہیں تو جو کتاب پڑھنے کی باوجود جہالت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ ایک انپڑ آدمی کی طرح اس کا بیہیوئر نہیں ہونا چاہیے پڑھنے کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ اگر علم رکھنے والے ہیں تو آپ کا ایٹیٹیور آپ کا بیہیوئر آپ کا کردار آپ کے اخلاق یہ ایک جاہل کی طرح نہیں ہوتی چاہیے تو ایک طرح سے ان پر تنقید بھی ہے کہ بھئی تم باوجود کتاب پڑھنے کے تمہارا معاملہ امیوں کی طرح جاہلوں کی طرح ہو گئے اس لئے خاص طور پر یا دونال کتاب یہاں پر ذکر بھی کیا گیا کہ جو جاہل ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے وہ اگر اس طرح کی باتیں کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو انہوں نے تو کتاب پڑھ ہی نہیں ان کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا عرب کی جو مشلقین تھے ان کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا تو وہ اگر اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھ رہے ہیں جہانبی سمجھ رہے ہیں تو وہ اگر سب کو گمراہ سمجھ رہے ہیں تو پھر ان کے سمجھنے میں ہم ان کو عذر ایک دے سکتے ہیں ایکسکیوز ان کے پاس ہو سکتا ہے جہالت کا پر تم اے یہودیوں اور نصرانیوں تم نے تو اللہ کی کتاب پڑھی بھی ہے تو تمہارا کردار کیوں ان مشرقوں کی طرح ہے ان جاہلوں کی طرح تم تمہارا کردار کیوں ہے تم ان جاہلوں کی طرح کیوں بات کر دیوں کہ جو لاعین لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں عرب کے مشرقین ہیں یہ بھی اسی طرح کی باتیں کر دی ہیں تو بھئی تم جو باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو تمہاری باتیں جاہلوں کے جیسے ہیں لاعلم لوگوں کے جیسے ہیں تو اس سے ایک کی مطالبہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو قیم رکھنے والی ہوں کتاب کے ان کا کردار ان کے اخلاق ان کی باتیں ان کا مذہب ان کا مصلح جاہلوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم کو بھی ایک سبق ملتا کہ ہم قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے ہم قرآن کی دفتگو کرنے والے قرآن کی درس میں شامل ہونے والے تو ہمارا اخلاق و قدار جاہی کہ اخلاق و قدار کی طرح نہیں ہونے چاہیے ہمارے گھر کا ماحول جاہلوں کے گھر کے ماحول کی طرح نہیں ہونا چاہیے ہمارا پہناوہ جاہلوں کے پہناوی کی طرح نہیں ہونا چاہیے ہماری پسند نا پسند جاہلوں کی پسند نا پسند کی طرح نہیں ہونے چاہیے اور سب سے بڑھ کر ہماری زندگی کا مقصد جاہلوں کی زندگی کی مقصد کی طرح نہیں ہونا چاہیے خواہ پیو اور زندگی ختم ہو جائے صرف انٹرٹینمنٹ جن کی زندگی کا مقصد بن کر کے رہ گیا ہے یا دنیا کمانا اور خلچ کرنا یہی ان کی زندگی کے مقصد ہے ترننگ بائنگ کنزیومنگ بس انہی کے اسی تین چیزوں کے بھی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو تو مگر کتاب پڑھنے والے ہو تو تمہارا کردار منتاز ہونا چاہیے تمہارا سلوک منتاز ہونا چاہیے اور تمہاری زندگی پاکیزہ ہونی چاہیے کتاب پڑھنے والے اور کتاب کا این نہ رکھنے والے دونوں کا کردار یقصہ نہیں ہونا چاہیے ہم کو اپنے کردار میں جھاگ کر کے دیکھنا چاہیے اپنے گھر میں جھاگ کر کے دیکھنا چاہیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے معاملے کو اپنے دوسروں کے ساتھ سلوک کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو اگر ہم کتاب پڑھنے والے ہیں تو اس کتاب کا اثر ہماری کردار پر ہے کی نہیں ہے اگر ہم کتاب پڑھنے والے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے ہیں ہم قرآن کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور پھر ہمارے کردار میں اور کافروں کی کردار میں کوئی فرق نہیں اگر ہمارے کردار میں اور دنیا دار لوگوں کی کردار میں کوئی فرق نہیں تو اس کا مطلب ہم بھی صرف کتاب جو ہے اس کا حق نہیں عدا کرنے ہیں بس ہم بھی جو ہے وہ ایک یوہود کی طرح بس کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں کتاب کو اپنے کردار کا حصہ بنانے والے لیے کتاب صرف اس لئے نہیں ناظرین بھی اس کو پڑھ کر کے چھوڑ دیا جائے بلکہ کتاب عمل کرنے کے لیے ناظرین تو ہم لوگ خاص طور پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ان کو ان کے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ عقبتار ان کا ان کا ربیہ اور ان کا مزاج وہ لاعلمون یعنی چاہلوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو دنیا دار لوگ ہیں آپ دینی علوم حاصل کرنے والے اور دنیاوی علوم حاصل کرنے والے دونوں کی کردار میں فرق ہونا چاہیے دونوں کی گفتگو میں دونوں کے سلیقے میں دونوں کے اخلاق میں فرق ہونا چاہیے کیونکہ کتاب جو ہے وہ تو نور ہے تو یہ نور جب آپ پڑھتے ہیں تو اس نور سے آپ پر کردار منور ہونا چاہیے یہ روشنی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب تو یہ روشنی آپ کے کردار میں آپ کی رفتگو میں آپ کے سلوک میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کی نگاہوں میں آپ کے ہوتو پر آپ کے چہرے پر آپ کے کپڑے پر ہر چیز میں قرآن کا نور دکھنا چاہیے اگر واقعتاً آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو اگر واقعتاً قرآن کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو یہ نور آپ کی کرداروں میں آپ کے اقوال و افعال میں دکھنا چاہیے یہود کے ساتھ یہی پرابلم تھا کی کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی جاہل والا قرآن اپنائے ہوئے کتاب پڑھ رہے لیکن کتاب کا کوئی اثر انڈیے قرآن پر دکھائی نہیں دے رہا یہ بھی ویسی بات کرتے ہیں جیسے جانیوں پر بات کرتے ہیں تو یہ ان کے ایک تنقید اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس چیز کے معاملے میں جس میں یہ اختلاف کر رہی ہے یعنی ایک قیامت کے آدھے کی تذیروں میں سے تذیر یہ بھی کہ دل نہیں تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ اختلاف رہے اتنا سب کچھ اور پھر دنیا ختم ہو جائے اور بتانا چلے کی حق پر کون کا یعنی ایک دل کی آواز ہے نا کہ اس کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ لازمان فیصلہ کرے گا وہ بتائے گا یعنی دنیا میں تو فیصلے رہی ہوتے ہیں ایک آدمی ہر ہر طبقہ یہاں پر حق پر ہونے کا دعویدہ ہے یہاں کونس آدمی جو کہتا ہے میں بادل پر ہوں جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے والا ہے اللہ کو رب مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں جو میں حق پر ہوں یہاں پر سج گولنے والا بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں بلکہ ہر طبقہ بلکہ ہر فرض جو ہے وہ خود کو حق پر ہونے کا دعویدہ دار ہے اور ہم یہ دیکھتے کہ دنیا میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا ظالم ظلم کر کے مر جاتا ہے اس کو بدلانی ملتا اور وظلوم جو ہے وہ ظلم سے کر کے مر جاتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اتنے اختلافات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اندھیر نگری نہیں ہے کوئی اس کائنات کا بنانے والا عادل ہے اس کائنات کی تخلیق میں اس کا عدل دکھائی دے رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سب اختلاف ہو اور پھر یہ پتا نہ چلے حق پر پہنٹا یہ پتا لگے گا حق پر پہنٹا لیکن اس کے لئے اللہ نے ایک وقت تیگر دیا اس وقت تک کہ پردہ پڑا ہوا ہے لوگ لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں اب یہ نہیں پتا چلنا حق پر پہنٹا اب تو باطل سے باطل شخص بھی جو ہے وہ خود کے حق پر ہونے کا دعوت کا دعوت آنی ہے لیکن یہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب پتا چلے حق پر کون ہے کائنات کا بنانے والا وہ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنے گا روشنی کا سورج طلوع ہوگا اور یہ پتا چلے گا کہ کون لوگ تھے جو حق پر تھے اور کون لوگ تھے جو باطل پر تھے آج تو دنیا میں یہ دیکھیں نا کہ بڑی بڑی اسلامی شخصیں تو پھیکی چپوچھانے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور بھی ہو رہی ہے اور زبانی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر سیاہیاں پھیک رہی ہیں تو ایسا کیسے ہوگا کہ یہ سب کچھ باتیں نبی کے بارے میں ہوتی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کلیر نہیں کرے گا ظالمی کو جواب نہیں دے گا تو ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو سنتِ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کا ایک عدل ہے اس کے خلاف ہے کہ ایسا اختلاف رہے باقی اور یہ پتا نہ چلے ہم پر کون کا یہ لازمان پتا چلے گا ہم پر کون کا اور فیصلہ کرنے کا حق تو اللہ ہی کو ہے اللہ رو یحکم ہو بین امتنی یعنی یہ لوگ ایک دوسرے کی خلاف فیصلے کر رہے ہیں دنیا میں یہود نہ سارا کی خلاف نہ سارا یہود کی خلاف بلکہ ہر تب کا دوسرے تب کی خلاف فیصلہ کرنا ہر جماعت جو ہے اس کے پاس اتنا جو بھی ہے اسی اسی میں وہ خوش ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیبرالزم کے ساتھ خوش ہیں اور سیکلر لوگ اپنے سیکلرزم کے ساتھ خوش ہیں یہودی اپنی خودیت کے ساتھ خوش ہیں اور ہندو مذہب کے ماننے والے اپنے بتوں کے ساتھ خوش ہیں گدیش لوگ اپنے آدم بت کے ساتھ خوش ہیں ہر تبقہ جس کے پاس جو بھی ہے اسی میں وہ مگر ہے وہ خوش ہے تو یہ ایک دوسرے کی خلاف ہمیشہ دنیا میں فیصلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچر اوچھان رہے ہیں لیکن اصل حق نہیں کرتا فیصلہ کرنے کا اصل حق کائنات کے خالق کو ہے مخلوق تو خود انتہان کے لئے پیدا کی گئی جو انتہان کے لئے پیدا کیا جاتا ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے فیصلہ وہ کرتا ہے جو انتہان لیتا ہے مخلوق کو کیا پہ فیصلہ کرنے کا مخلوق کو فیصلہ کرنے کا نہیں مخلوق تو خود انتہان کے دور سے گزر رہی ہے حکم صرف اللہ ہے حکم صرف اللہ کا جاتا ہے فیصلے کا حق صرف اس کو ہے کیونکہ اس نے انتحان کیا پیدا کیا اس نے قینات کو پیدا کیا ہے وہ حقیقت لجانے والا ہے وہ حق پرباطی کے درمیان فرق کرنے کا حق صرف اس کو ہے تو حکم کرنے کا حق تو صرف اللہ کو ہے لا قیامت میں ان کے درمیان فیصلہ کرے گا فی مقان اور فی ہی اختلفوں اس معاملے میں جس میں یہ دنیا میں اختلاف درتے رہے ہیں اب اس میں ماں کانو فیہی اختلفون ماں جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے کہ اس میں ہر طرح پر اختلاف آگئے ہیں جو بھی اختلاف ہو رہے ہیں دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں دنیا ورکہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں اختلاف ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہوا کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتوں کا اقرار کرتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں جو بھی اختلاف ہے فیصلہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر فرمایا وَمَنْ أَزْلَمُ مِمْمَ مَنَعَ مَسَعْدِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَزْلَمُ اور اس شخص سے بڑھ کر گزالب کون ہو سکتا ہے ممت جس نے منعا روکا مَسَعْدِدَ اللَّهِ 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 کی مسجد سے کس بات سے روکا اَزْلَمُ اور اس کا نام ذکر کیا جائے اللہ کے نام کو مینشن کیا جائے اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات فرما رہے ہیں وَمَنْ أَزْلَمُ اس شخص سے بڑھ کر کے زالب کون ہو سکتا ہے یہ قرآن مجید کا ایک معروف طریقہ ہے کسی چیز کا انکار کرنے کا نفی کرنے کا یعنی یہ استفہام ہے اور یہ استفہام انکار کے لیے استفہام میں نہیں سوال کرنا سوال کرنے کا مقصد کبھی کبھی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں طلب کرنا کسی چیز کی معلومات کو طلب کرنا اور کبھی کبھی سوال جو ہے وہ طلب کرنے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں طلب کر رہا کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں من جو ہے وہ سوال کے لیے تو آیا ہے لیکن یہاں سوال کا مقصد کسی چیز کو طلب کرنا نہیں ہے آپ سے جواب طلب کرنا نہیں ہے بلکہ انکار کرنا ہے کہ اس شخص سے بڑا کوئی بھی ظالم ہو تو اومن ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا مطلب کیا ہے اس سے بڑا شخص کوئی بھی ظالم نہیں ہو سکتا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا اومن ازلم اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا سوال کر کے انکار کیا جیسے ہوتا ہے نہیں تو زبان میں بھی اس طرح سے بہت کچھ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا اور بلکہ سوال کے ذریعے سے جو انکار آتا ہے وہ متلک انکار اور متلک نفی سے زیادہ تاقید والا ہوتا ہے یعنی ایک تعبیر ہی ہو سکتی ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکا ایک تعبیر ہی ہو سکتی ہے اور ایک تعبیر ہی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے تو دونوں میں سے تاقید کس میں ہے جس میں سوال کیا گیا ہے سوال کرنے سے یعنی جملہ استفحام لانے کی وجہ سے انکار میں اور بھی تاقید پیدا ہو جائے یعنی اگر صریف یہ کہا جاتا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی وجہوں سے لوگوں کو روپتا ہے تو بھی انکار ہوتا لیکن اس انکار میں اور تاقید پیدا کرنے کے لیے اس جملے کو استفحام ملیا گیا سوال کے انداز میں پوچھا گیا تاکہ انکار میں اور شدت پیدا ہو جائے تو جہاں پہ بھی اگر انکار سوال کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہاں انکار میں شدت اور تاقید پیدا ہو جائے یہ ایک اصول ہے بلاوت کا اور یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ آتا ہے اس طرح کاما یعنی یہاں انکار سوال کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے اور وہ سادہ انکار کے مقابلے میں سوال کے ذریعے سے انکار کرنا استفحام کے ذریعے سے انکار کرنا اس میں تاقید اور بلاوت زیادہ پائی جائے تو وہ من ازلم اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں یقینا کوئی نہیں کون مم منع مساجد اللہ جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکے مساجد مسجد کی جماعی مسجد جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ اس میں ظرف ہے اسی سے مساجد بنائے جمعی جماعی کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے بہت بڑے ظالم ہیں اور کس بات سے روکتے ہیں اللہ کی مسجدوں سے کیوں روک رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو اس کے ناموں کا ذکر ہوگا جیسے مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کی ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں جب بھی اللہ کی ہم تو تسبیح بیان کریں گے تو اللہ کا نام دے کے بیان کریں نماز میں کیا ہوتا ہے پوری نماز وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناموں سے پھری گیا شروعات لے اس کی کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نام سے ہوتی ہے فرحہ نماز نماز میں چاہے وہ آپ قیام کرنے ہو چاہے رکوب میں ہو چاہے سجدے میں ہو اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے ذریعے اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے اسکار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا مسجدوں میں اس سے روک رہے ہیں جو لوگ اب یہ کون لوگ ہیں جو روک رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خاص آیت کسی خاص طبقے کے بارے میں ناظر ہوئی اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ آیت مشرقِنِ مکہ کے بارے میں ناظر ہوئی کیونکہ مشرقینِ مکہ جو ہے وہ آگے بھی یہاں پہ لاعلمون کا جو لفظ آیا ہے یہاں پہ مشرقین کے بارے میں خطاب ہوا اب تک یہ خطابِ حضرت عصارہ کے بارے میں ہون رہا تھا یہاں سے اللہینا لاعلمون سے مشرقین کا ذکر شروع ہوگیا مدینہ آگئے تو مدینہ آنے کے بعد مکہ کی دروازے مسلمانوں کے لئے بند کر دیئے گئے اب یہ مسلمانوں کے لئے نہیں رہ گیا کہ وہ پھر جا کر کے دوبارہ مکہ میں حج کریں یا عمرہ کریں اوپر بہن لگا جائے گیا حتیٰ کہ انسار کے بعد صحابہ تک کے جو ہے وہ نہیں جا سکتے تھے حضرت سعید بن معاز کے بارے میں یہ سکری بارک میں آتا ہے کہ سعید بن معاز جو ہے وہ ان کی بڑی گہری دوستی تھی غالباً امیہ بن خلف سے غالباً تو سعید بن معاز جو ہے وہ انساری صحابی تھے خبیلے اور اس کے سرداروں میں سے تھے تو وہ ایک مرتبہ مکہ گئے اسلام قبول کرنے کے بعد اور امیہ بن خلف کی نرپی ٹھہرے تو انہوں نے کہا کہ میں تواف کرنا چاہتا ہوں تو کوئی وقت نکال کے مجھے چپتے سے تواف کرانے تو سعید بن معاز جب تواف کرنے کے لئے نکلے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ ہم کھڑی دوپیر میں ہم چلتے ہیں تاکہ کوئی راستے میں ملے چکے سے کرا دیتا ہوں تو آپ کو تو وہ جب کرنے کے لئے نکلے تو اچانک ابو جہل جو ہے وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم جو ہے ہمارے دینوں کو بنا دے کر کے یہاں پہ آ کر کے حج کرنے ہو عمرہ کرنے ہو تواف کرنے ہو اگر یہ امیہ بن خلف تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو میں تمہارا یہ یہاں کرتا ہے یعنی تم کو قتل کر رہتا ہوں تو اس پہ سعید بن معاز نے کہا کہ مجھے اگر خود چھیڑو گے تو جو مکہ والوں کا تافتے گزرتے ہیں شام کے مدینہ کے راستے سے ہو کر کے مدینہ یا قریب کے راستے سے ہو کر کے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا ہیں گے تو یہی مسلمانوں کے لیے مشریقین مکہ نے حج عمرہ اور تواف کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیئے تھے یہاں تک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ پر عمرہ کی نیت سے گئے اور بلکل پورا عرب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگوں نے جانوروں کو حدی کیا ہوا ہے اور احنام پہنا ہوا ہے تو سب سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی جنگ کی نیت سے نہیں نکھنے لیکن آخر کار مشریقین مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ آدھا نہیں کرنے دیا اور بلکل سرحد پر پہنچ کر کے مکہ کی مسلمانوں کو واپس آنا پڑ تو پہلا خیال جو ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہی آتا ہے کہ یہاں پر مشریقین مکہ کا ذکر رہا ہے اور یہی صحیح بات مقصرین کے اقوال میں ملتی ہے کہ یہاں پر اصل مشریقین مکہ کی باطری کیونہوں نے مسجد حرام کی دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیئے وہاں پر نہیں جانے دیا مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی صلیح علیہ کی صورت میں اور پھر مسلمانوں نے صلیح علیہ کے اگلے ثانتے پر اللہ کے نبی شہ السلام نے خضائف عمرہ عمرہ جو ہے وہ عمرہ کی خضا کی اور پھر اللہ نے فتح مکہ کیا تو مسلمانوں کے لیے پھر دروازے پھول دیئے گئے تو پہلا خیال تو یہ ہے کہ یہ مشریقین مکہ کے بارے گئے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مراد عیسائی لوگ ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس جو ہے اس کو اس کے دروازے بند کر دیئے عبادت گزاروں کے لیے حتی کہ نیبوکیٹ نصر بخت نصر جو تھا اس نے وہ جو ہے مقد پرس تھا اور اس نے بیت المقدس فلسطین پر حملہ کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو عیسائیوں نے انہوں کا ساتھ دیا وہ باپلیوں کا بیبولینز جو تھے ان کا ساتھ دیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس کے ساتھ جو سلوگ عیسائیوں نے کیا تو یہاں پر عیسائی لوگ مراد ہے کیونکہ پیچھلی آیتوں میں عیسائیوں کا ذکر جلد ہے اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یہاں پر یہود بھی مراد ہے کیونکہ یہود کو بھی جب موقع ملا تو انہوں نے بھی عیسائیوں کو ان کے جرچہ تباہ کیے ان کے عبادت گزاروں کو اٹھا دیا اور ہر طرح ظلم کی یعنی یہود اور نصارہ کی نمبی تاریخ ہے ایک گزرے کی عبادت گزاروں کو اٹھانے کی جب جس کو جس پر غربہ ملا اس نے سامنے والے کی عبادت گزاروں کو اٹھا دیا تو عبادت گزاروں کو اٹھانا یہ جو ہے ایک یہود اور انہوں نے بھی رہا اور نصارہ میں بھی رہا کہ جب جس پر غربہ ملا سامنے والے کی عبادت گزاروں کو اٹھا دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ مراد ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ من اصلا من جو ہے وہ وہ بسے گا ہے اور یہ عام ہے اس میں سارے لوگ شامل ہیں اس میں یہود بھی شامل ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا اللہ کی براہ کے ساتھ نصارہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے بھی یہ کام کیا اور مشیقینِ مکہ بھی شامل ہے کیونکہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو اللہ اتالہ کے بھر سے جانب ہیں اب رہا بھی شامل ہے کہ اس نے اللہ اتالہ کے بھر اٹھانا چاہا Literally نے فیر رہا اپنی فوج بھیج کر کے اس کو تباہ اوارباد کیا تو یہ سارے لوگ مرات ہیں آپ نے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس آیت کو کسی ایک فرقے میں محدود کر دیں کہ ساری جماعتیں جنہوں نے یہ کام کی ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں اور انہیں فرمائے کہ یہ سارے کے سارے لوگ پر ترین قسم کا ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں سے روک رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے نام ہوگا ذکر دیا جاتا ومن حسلم اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے من منع مساجدہ من منع من جو ہے وہ عموم کے لئے میں نے خیال شاید من عظلم کہہ دیا وہاں پہ تو جو من ہے وہ سوال کے لئے ہیں من منع جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے گا لوگوں کو اس میں جانے سے روکے گا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے گا تو وہ جو ہے اس آیت کے عموم میں شامل ہے کہ وہ شخص ظالم ہے اور سب سے بڑا ظالم ہے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور اس کو برباد کرنے کے لئے کوشش کی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس کو ویران کرنے کی کوشش کی خراب مطلب خراب کرنا ویران کرنا تباہ کرنا تو وہ کوششوں میں لگا رہا کہ اللہ اگر تباہ ہو جائے اب اس میں روکنے والے اور اللہ کی گھر کو تباہ کرنے والے دونوں طرح کی لوگیں کچھ لوگ حصی طور پر اللہ اگر تباہ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو توڑتے ہیں ہمارے ملک میں اللہ رب العالمین اپنی فتح نصرت ناظر فرمائیں اس طرح کے طبقے ہیں جن کی ایک عبادت کا کے بعد دوسری عبادت جا پر نظر ہے فلا بھی عبادت کا وہ توڑا جائے فلا عبادت کا وہ توڑا جائے فلا عبادت کا اللہ تعالیٰ کا ذکر جن گھروں میں ہو رہا ہے ان گھروں کو توڑنے کی اس کی دیواروں کو توڑ دینے کی اس کو نیستو نابود کر دینے کی اور وہاں پر بد پرستی کے ادھے غیم کرنی کوشش کر دیں تو تو ایک تو مسجدوں کو توہا کرنا جو ہے اس کا ایک طریقہ ری ہوتا ہے کی مسجدوں کو توڑ دیا جائے جسمانی یعنی حصی طور پر مسجدوں کو خراب کیا جائے اور ایک مسجدوں کو خراب اور ویڈان کرنے کا یہ ہے مانوی طور پر یعنی مانوی طور پر مثلاً مسجدوں میں بدہتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی مسجدوں کو خراب کرنا ہے بلکہ شاید مسجدوں کی دیواروں کو نقصان پہنچانا اس کے سامان مقصان پہنچانا تو اتنا نقصانتہ نہ ہو جتنا نقصانتہ یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہے ہیں مسجد میں بدعتوں فروق دیا جا رہے ہیں جو مسجدیں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لئے بنائی گئی تھی ان مسجدوں میں غیر اللہ کو بکارا جا رہے ہیں اس سے بڑھ کر کے ویڈان کرنا اور کیا ہو سکتا ہے دیواروں کو نقصان پہنچانا پیٹوں کو نقصان پہنچانا اتنا نقصانتہ نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی گھر میں شرک و بدہت کرنا نقصانتا ہے سب سے بڑی بلکہ جو ہے وہ دیواروں کو کوئی نقصان پہنچے گا مسجد کے مینار کو کوئی نقصان پہنچے گا مسجد کے سامان کو نقصان پہنچے گا تو شاید اللہ تعالیٰ کی بندوں کو اس سے اترا نقصان نہ ہو لیکن اگر مسجد سے جس توحید کے کلمے کو بلند کرنا ہے جس توحید کی دعوت لوگوں کو دینا ہے اگر اس توحید کی دعوت سے ہی لوگوں کو روک دیا جائے گا وہاں پر ہی شرک ہونے لگے گا جہاں پر لوگ ہدایت لینے کے لئے جاتے ہیں وہاں سے اگر لوگ گمراہیہ لے کر آئیں گے تو یہ تو دیواروں اور بیناروں کو نقصان پہنچانے سے بڑا نقصان ہم کو جو ہے نا وہ ایک چیز تو دکھائی دیتی ہے مسجد کے کوئی ویران کرنے کی کہ کوئی مسجد پر جو ہے وہ بری نظر ڈال کے اس کی بیناروں اور اس کی دیواروں کو نقصان پہنچانے کوشش کریں پر جو مسجد کے دین کو نقصان پہنچانے کوشش کریں وہ اس سے بڑا بھی تعلیم تو سعافی خرابیہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو بیلان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں دونوں طرح کی چیزیں شامل ہوگئیں حصی طور پر نقصان پہنچانا یہ بھی شامل ہے اور معلوی طور پر یعنی جو ایک ہی اللہ کی عبادت کے لئے اللہ کی توحید کے لئے جو مسجد پہنچیں کیونکہ مسجد کے اچھا اس آیت سے بھی ہم کو بتا چلا نا کہ مساجد کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی نام اس کے اندر ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر ہو اللہ کی توحید بلند ہو کتنی مسجدیں اسی ہیں جہاں پہ شرک ہوتا ہے اللہ کی بجائے غیر اللہ کا نام بلند کر جاتا ہے اللہ کو چھوڑتا ہے غیر اللہ کو پغارا جاتا ہے بلکہ کتنی مسجدوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد اندر داخل ہو تو غیر اللہ کے لئے مدد کے علمات لکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ مدد لکھا ہوئے مسجد کے اندر کہ یا غوث مدد لکھا ہوئے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے مسجدوں کے ساتھ یہ بھی ظلم ہے مسجدوں کے ساتھ تو سارے لوگ جو کسی بھی طرح سے اللہ کے گھر سے روکنے والے حلوقوں کو چاہے اپنی سیاست کے ذریعے سے چاہے یا جو ہمارے یہ بھی ہوتا کہ بعض مسجدوں میں باقیدہ اعلان لگا ہوا ہے فلا فلا لوگوں کا مسجد میں داخل ہونا منائے ہم نے خود یہاں پہ ممبئی میں کئی مسجدوں میں جو ہے اعلان لگا ہوا ہے کہ فلا فلا لوگ مسجد میں داخل ہونا ہی ان کا منائے یہ بھی اس میں آتا ہے اللہ کی مسجد سے اللہ کے بلدوں کو رکنے کا سب سے معروف طریقہ یہی ہے کہ فلا جماعت کے لوگ مسجد میں آ ہی نہیں سکتے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے بلکہ ابھی تو یہ جو ہے رویہ ذرا کم ہوا ہے ورنہ باقاعدہ ہندوستان میں اس طرح کی موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں اخراج الوہبین امیل المساجد کی وہاپیوں کو مسجد سے نکال دیا جائیں اور ایسے واقعات مسلسل پیش آئے ہیں ہمارے علمے سے بہت سارے واقعات ہیں آمین کرنی کی وجہ سے لوگوں کو نکال دیا گیا رفع لیدین کرنی کی وجہ سے لوگوں کو مسجد سے نکال دیا گیا بلکہ ناصف نکالا گیا مارا گیا ہے مارا گیا ان کے ساتھ ان سے مسجدیں دھلوائی گئیں آپ سوچیں یعنی پیشے جو ہے وہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیا کہ وہ ایک دوسرے کی دکفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن خود مسلمانوں کی کتنی سارے جماعت ہیں جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے مسجد کے دروازے بند کر کے رکھے ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ مسجد سے لوگوں کو رکھنا ہے سے رکھیں بدعات سے رکھیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہ ایک آدمی بیجمل آ رہا ہے عبادت کرنے کے لئے آپ اس کو عبادت سے ہی رکھ رہے ہیں اس کو مسجد میں داخل ہونا ہی سے ہی رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں جو کافروں کو مسجد میں داخل کیا گیا مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتیوں کو مسجد کے اندر پانتا ہے جو اسلام نے پکول گیا مسجد میں مسجد نبی میں لاکر کے ٹھہرائے جاتا تھا وہ مسجد میں آ کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے مثلا وہ نجران کی جو عیسائی تھے غالبا وہ مسجد میں آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی تھی تو اللہ کے نبی زمانے میں دو کافلوں کے لئے بھی مسجد کے دروازے کھلے ہوتے تھے اور ہمارے زمانے میں کتنی مسلمانوں نے اپنے دوسری مسلمان بھائیوں کے لئے بھی مسجد کے دروازے پڑھ کر کے رکھیا ہوں تو اللہ کی مسجد سے روکنے کی بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے طریقے ہیں بعض لوگ اپنی ربعیوں کی وجہ سے لوگوں کو مسجد سے متنفر کر دیتے ہیں بعض مسجد میں آنے والوں کے ربعی کے جیسے لوگ مسجد سے متنفر ہو جاتے ہیں لوگوں کا کیا یعنی مسجد میں آنے والوں کو بھی اپنا کردار درست کر کے رکھنا چاہیے بعض مرتبہ لوگ مسجد سے جڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کے اخلاف اور کردار کی وجہ سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجیں گے اپنی بیٹی کو مسجد میں نہیں بھیجیں گے کیونکہ مسجد میں جانے والے لوگ ایسے ایسے اور ایسے ہو تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مسجد سے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم خود تو مسجد میں آرہے پر ہمارے کردار کی وجہ سے لوگوں کو مسجد میں آنے والوں کو برا سمجھیں گے مسجد سے روکنے کا ایک بڑا طریقہ ہمارے یہاں پر خواتین کو مسجد سے روکنے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ حکم دیا اس بات کا اللہ تعالیٰ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکھو یعنی ان کو اجازت لوگر وہ اجازت چھا رہی مسجد میں آنے کی اب ہمارے یہاں اجازت کا مسئلہ تو اس وقت پیش آئے گا جب مسجدوں میں کوئی انتظام کیا جائے عورتوں میں آنے کا لیکن افسوس کے ساتھ یہ گئینا پڑتا ہے کہ پیشتر مسجدوں میں خواتین کے لئے انتظام ہی نہیں بھئی جب انتظام ہی نہیں ہوگا تو اجازت کا مرحلہ آپ سے پیش آئے گا جب ہم مسجدوں میں خواتین کے لئے انتظام ہی نہیں کریں گے تو عورت کس سے اجازت مانگی گی مسجد میں جانے کی ہمارے ہاں جب کوئی اس طرح مسئلہ میڈیا میں آتا ہے تو ایک مسلمان کی جو قائدین کا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو منا نہیں کرتے عورتیں مسجد میں جائیں اگر ان کو جانا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی مسجدیں کتنی ہیں جہاں پر خواتین کے انتظام ہوتا ہے حتیٰ کی جو مسجدیں بازار میں ہیں وہاں پہ بھی خواتین کے لئے انتظام نہیں کیا جاتا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری مسجدیں بازار میں مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے ہم مرد حضرات جو ہیں ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بازار میں شاپنگ کے لئے گئے ہیں کاروبار کے سلسلے میں تو ان کے لئے تو آپشن ہوتا ہے فلا مسجد میں نہیں فلا مسجد میں پڑھ لو فلا مسجد میں فلا مسجد میں پڑھ لو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بھی آپشن ہوتا ہے خواتین جو کبھی کسی سلسلے میں بازار میں جاتی ہیں کوئی اور ضرورت کے پہک کبھی ہسپیٹل گئے ہوئی ہیں تو ان کے لئے کیا وہ ہم پر نماز فرض نہیں جیسے مردوں پہ نماز فرض ہے جیسے ہم پر نماز فرض ہے پر ان کے لئے کیا آپشنز ہوگی ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں بڑے بڑے ہاؤز اس میں بن سکتے ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ بڑی بڑی جو ہیں وہ کمرے بن سکتے ہیں مسجد کے اندر لیکن چھوٹی سی جگہ خواتین کے لئے نماز پڑھنے کے لئے مختص نہیں کی جا سکتی تو یہ بھی یہ بھی اللہ کے بندوں اللہ کی مسجدوں سے روکنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے میں اتنی عموم اس پاملے میں اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ اللہ نے یہاں پہ فیل اور فائل کا ذکر کیا ہے مفہول کا ذکر نہیں کیا منع مساجد اللہ کن لوگوں کو جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں کن لوگوں کو روکتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے اور جب کسی چیز میں حضف آ جاتا ہے تو اس کے اندر عموم پیتا ہو جائے کسی کو بھی اللہ کی کسی بھی بندے کو مسجد سے رکنا یہ اس میں شامل ہو گیا کیونکہ مفہول کا ذکر نہیں کیا حضف کر دیا گیا یہ میں سے پہلے بھی آپ لوگوں بتا چکتا ہوں کہ حضف میں جو ہے نا وہ بلاغت بہت کسی چیز کو جب حضف کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے لئے راستہ کھل جاتا ہے کہ آپ کے سارے لوگوں کا مراد لے سکتے ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے روکا جا رہا ہے اور روکا کیا جا رہا ہے مطلب ان کی لئے انتظام ہی نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کی بندی کہاں سے جائے گی کسی اپنے شور سے اجازت لینے کے لئے یا اپنے والی سے اجازت لینے کے لئے جب کی اس کے محللے گی مسجد میں اس کے علاوہ مسجد میں انتظام ہی نہیں اس کے لئے تو یہ بھی عورتوں پر ایک ظلم ہے اور یہ بھی دین نے ظلم کی شکل میں سیکھ شکل ہے کہ خواتین کو مسجدوں سے روکا جائے اس طرح سے بھی روکا جائے کہ ان کو جانا چاہتے جو جانا چاہتے ہیں مسجد کے بنانے والے وہ خود ہی ظلم میں ملوث ہیں بھی وہ اللہ کی بنتیوں کے لئے مسجدوں میں انتظام ہی کرتے اور اس طرح سے وہ اللہ کی گھر سے اللہ کی بنتیوں کو روکنے والے بن جاتے ہیں عجیب و عجیب تعبیلات کے ذریعے سے یعنی میں نے ابھی دیکھا ممرہ میں ہمارے ایک مزار پر جو ہے وہ عرص لگا ہوا تھا بھی پچھلے ہفتے میں اور کسرت کے ساتھ خواتین بے پردگی کے ساتھ وہیں قبر پر بیٹھی ہوئے ہیں حالانکہ خواتین کو تو بہت زیادہ قبر پر جانے سے منع کیا گیا ہے بال کھولے ہوئے ہیں کسی کے اوپر کوئی بابا حاضر ہو رہا ہے اور وہ جیسے بال کھول کر کے جیسے جھومتی ہیں عورتیں وہ جھوم رہی ہیں قبر رفستان پر بیٹھ کر کے قبر مزار پر بیٹھ کر کے ہم میں سوچتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاں قبروں پہ عورتیں بے پردگی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں چھمگٹے لگا کر کے اور یہ جب فقی مسئلہ آتا ہے اپنے مسئلہ کا تو کہتے ہیں کہ عورتوں کیا مسجد میں جانا فتنے کا سبب ہے یعنی عورت مزار پہ جائے بے پردگی کے ساتھ اور اپنے بال کھل کر کے جو میں خوالیوں پہ وجد میں آ جائے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا یہ فتنہ نہیں لکھائی دی رہا لوگوں کو اور یہ عورت اگر پردے کے ساتھ مسجد میں جائے تو لوگوں کو یہ فتنہ دکھائی دیتا ہے یہ فتنہ ہے یہ سارے لوگ اس میں شامل یہ عموم باتیں کہے گی کہ اللہ کی مسجدوں سے جو لوگ رکھتے ہیں اللہ کے بندوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام اس میں ذکر کی جائے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور اس کو خراب کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو ویران کرتے ہیں چاہے اپنے چاہے اللہ کی مسجدوں کی دور و دیوار کو نقصان کرشا کر کے حصی طور پر اس کو جو ہے خراب کرتے ہیں یا پھر اپنے عمال کے ذریعے سے اُلَعِكَ مَاقَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَاتِفِينَ ایسے لوگوں کا ایسے لوگوں کا تو جزا یہی ہے کہ ایسے لوگ خوف خاتے ہوئے ہی مسجد میں داتے ہیں اَنْ يَدْخُلُوهَا اَلَّا خَاتِفِينَ اَنْ يَدْخِلُوهَا اَنْ يَدْخُلُوهَا یعنی یہ جو لوگ اللہ کی مسجدوں سے روپنے والے ہیں خود ان کو مسجدوں سے یعنی ان کی جزا یہ ہے ان کا بدلہ یہ ہے کہ اس حالت میں پہنچا دیے جائیں کہ یہ خود مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس خبر کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ ان جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بدلوں کو ان پر قابض ہو جاؤ ان کو قابو بے لو اور ان کو خود ان کی داخلے پر بابندی لگا تو یہ مشرقین ہیں اور مشرقین کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو آباد کریں اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے ایمان والے لوگ گویا کہ ایک طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یعنی اس آیت میں ایک طرح سے حکم بھی دیا اللہ نے کہ ان کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ کے بدلوں مسجدوں سے روکے بلکہ بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ خود ان کو خوف ہو مسجدوں میں آنے سے یہ متولی بننے کا حق نہیں رکھتے اللہ کی مسجد کا یعنی جو مشرقین مکہ تھے ان کو یہ حق نہیں کی وہ حرم کی متولی بن کر کے رہیں بلکہ ان پر تو خود پابندی لگ جانی چاہیے یہ شرق کرنے والے یہ اللہ کی مسجدوں پر پر پامال کرنے والے تھے اور یہ جو ہیں وہ کپڑے نکال کر کے اپنے اور مسجدوں مکہ قابداللہ کا تواف کرنے والے تو ان کا حق تو یہ بنتا ہے کہ یہ خود جو ہیں وہ ان کو ڈر ہو یعنی اس حالت میں یہ پہنچا دیے جائے کہ یہ مسجدوں میں داخل ہونے سے ڈریں خائفین اید قلوہ خائفین ان کو ڈر ہو اور ایک طرح سے اللہ نے پیشین گوئی فرما بھی دی کہ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان کو مسجد کے داخل ہوتے ہوئے خائف آئے گا اور وہ ہوا جب اللہ مکہ فتح کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین کو نکال دیا گیا حرم سے اور واقعی اعلان کر دیا گیا ملائی عمر مسجد الحرام یہ اب کوئی مشرک جو ہے مسجد حرام کے قریب نہیں آئے گا تو یہ اللہ تعالی نے پیشین گوئی بھی فرما دی یہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ آج مسلمانوں کو یہ مسجد حرام میں جانے سے روک رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کی ان کے لیے مسجد حرام کے دروازے بند کر دی جائیں کیونکہ یہ مسجد میں اللہ کا نام ذکر کرنے کیلئے نہیں جاتے تھے یہ تو مسجد میں غیر اللہ کا نام ذکر کرنے کیلئے جاتے تھے انہوں نے تو کعبت اللہ کی حرمتوں کو بامال کیا تھا یہ کپڑے نکال کر کے کعبت اللہ کا نواف کرتے تھے اور انہوں نے قابط اللہ کے اندر جو توہیر کی علامت اور شعار ہے وہاں پر انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے تو ان کو اس حالت میں پہنچا دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کر دیا گیا کہ چار مہینے کی مولت دی گئی اس کے بعد اگر مسجد حرام کے قریب کوئی مشرق پر ٹکتا ہوا دکھائیں گے تو اس کا سر اس کے اندر سے جتا کر دیا جائے اگر کوئی داخلوں نے یہ کوشش بھی کرے تو اللہ نے منع فرما دیا بلکل مشرقین کے لیے مسجد حرام متاخلہ ممبو کر دیا گیا یہ بھی مسجد حرام متاخل نہیں اس آیت سے ہم کو ایک پتہ چلا کہ جو مسجد سے روکنے والے اگر سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں تو وہ لوگ جو مسجد میں جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایمان والے اور سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں اگر مسجد سے روکنا ظلم ہے تو مسجد کو آباد کرنا کسی بھی طرح سے مسجد کی تعمیر کر کے اور مسجد میں آنے والے مسلیین کو راحت پہنچا کر کے اور مسجد میں اللہ کا ذکر کر کے اس کو نمازوں سے آباد کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی دلاوت سے آباد کر کے جو بھی طریقہ ہو اللہ تعالیٰ کی مسجد کو آباد کرنے کا اس طریقے سے مسجد کو آباد کرنے والے دنیا کے بہترین کو ہوئے ہیں اگر مسجد سے روکنے والے سب سے بدترین لوگ ہیں تو اس کا مفعوم مخالف کیاں نکلتا ہے کہ مسجد میں لوگوں لانے والے مسجد کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے مسجد میں آنے والے لوگوں کی خدمت کرنے والے اور مسجد میں آ کر کے اللہ کا ذکر کرنے والے تر سو تدریس میں شریک ہونے والے یہ بہترین لوگ ہیں جو اس لیے مسجدوں کیا اپنا ایک الگ مقام ہے یعنی دین کی دعوت کا کام دروس کا کام ٹھیک ہے وہ مختلف گروہ پینسٹریز میں بھی ہو سکتا ہے وہ مقاتی پہ بھی ہو سکتا ہے وہ مدارس میں بھی ہو سکتا ہے پر اصل جو تعلیم و تعلیم و درس و تدریس ہے اس کا مرکز مسجدوں کو ہونا چاہیے ہمارے سلف میں طریقہ یہی تھا کہ جو تعلیم کا جو مقام تھا وہ مسجدیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے لیے کوئی الگ سے مسجد سے ہٹ کر کہ کوئی الگ مدرسہ پائم نہیں کیا تھا صحابہ کے لیے مسجدیں کوئی مسجد بھی تھی مدرسہ بھی تھا صحابہ صفحہ بھی ٹکانہ وہی تھا درس و تدریس کا کام وہی پر ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ دیکھیں گے لمبی تاریخ ساتھویں صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ آپ کو یہ ملے گا کہ درس و تدریس جو ہے وہ اصل مساجد سے ہوتی تھی دین کے علیم و تعلیم کا کام مساجد سے ہوتا تھا مساجد میں الگ الگ علماء کی پرسیاں لگتی تھی اور وہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے اندوستان کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو علماء پرانے عزریں ہیں ان کی درس کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھی مہدی سنگھ کی تاریخ آپ پڑھیں گے کہ وہ حدیثیں مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کو پڑھا رہے تھے آج بھی آپ دیکھیں گے مدینہ کے اندر جو کبار علماء ہیں ان کے دروس جو ہے وہ مسجد نبی کے در ہوتے ہیں مکہ کے اندر جو کبار علماء ہیں سعودی عرب کے ان کے دروس بات یہ چل رہی تھی کی ہماری جو ہمارا جو پوری اسلامی تاریخ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ درس و تدریس کا کام مساجد میں ہوتا تھا بلکہ قرآن کے بارے میں جو حدیث آدھی لوگ آنپر پر اس کو بہت عموم میں لیاتے ہیں کہ جو قرآن کے درس میں شریک ہو اس کو فرشتے ڈھاپ لیتے ہیں اللہ کی رحمت پر نازل ہوتی ہے وہ خاتھ مسجدوں کے بارے میں لگو کہ مسجدوں میں درسی قرآن ہونا چاہئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں جب کوئی قوم جمع کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے تو ان کے پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ڈھاپ لیتی ہے فرشتے ان کو گر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر آسماؤں پر کرتا ہے تو وہ فضیلت خاص طور پر ان قرآن کی مجلسوں کی ہے جو مسجدوں کے اندر ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ بھی تصابر ختم ہو گیا ہے کہ درس و تدریس کا مقام اصل میں مسجدیں ہیں تعلیم و تعلق کا مقام مسجدیں ہیں قرآن پڑھنا پڑھانا مسجدوں میں ہونا چاہیے اللہ کا ذکر یعنی مساجد کا اصل حکم یہ ہے اصل فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا ذکر مسجدوں میں اندر ہو یہ مسجد میں اصل مسجد کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے یعنی جو اللہ کے بندوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دنیا میں ان کے لئے رسوائی ہے تو جو مخصوص طبقے تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رکنے والے جیسے مجھلی گین مکہ تھے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ کے موقع پر روکا گیا لیکن پھر اگلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ آئے اور پھر مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبرہ تھا قضاء اس کو بیدا کیا پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے موقع پر پورا قابط اللہ مسلمانوں کے ذریعے نگرانی دے دیا بلکہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی آخرت کا عذاب تو اور زیادہ شدید ہے دنیا کی رسوائی تو بہرحال ایسی چیز ہے کہ وہ تو ان کو ملی دنیا کے اندر اور آخرت کا عذاب اس سے رسوائی سے بہت بڑا ہے آجے فرمائے اللہ رب العالمین نے اللہ ہی کے لئے مشرق ہے اللہ ہی کے لئے مغرب ہے شرق کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور غرب کا مطلب ہوتا ہے دوبنا تو مشرق اور مغرب جیسے مسجد میں نے کہا تھا اس میں ظرف ہے جہاں پر سجدہ کیا جائے تو مشرق یعنی جہاں سے سورت چاند نکلتے ہیں مغرب یعنی سورت چاند سے دوبتا ہے تو مشرق بھی اللہ کے لئے یعنی سورت جہاں سے نکل رہا ہے وہ بھی اللہ کے لئے اور مغرب غروب سے بنائے جہاں پہ سورت غروب ہوتا ہے تو سورت جہاں غروب ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے لئے یعنی مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے فَإِنَمَا تُوَلُّ فَصَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو تم جہاں بھی چہرہ کرو جہاں بھی مترک مو کرو فَصَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اُتھ ہی مہیں اللہ کا چہرہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمِ بِشَكَ اللَّهَ وَاسِعَ ہے وسط والا ہے علیم اور علم والا ہے اس آیت کا بسمنظر کیا ہے اس آیت کا بسمنظر ایک تو کیونکہ آگے قبلہ والے آیتیں آنے والی ہیں تو اس بسمنظر میں یہ بات ہم سمجھ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کو اللہ تعالی نبی بنایا پھر آپ اجیدت کر کے مدینہ میں آگئے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ سترہ مہینے تقالی بن بیت المقدس کے طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ تبدیل پھیر لیا اور اللہ کے نبی قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور مسلمان جو ہے وہ کعبت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے جیسا کی اس سے پہلے علیہ درس میں بھی زی پر آیا تھا کہ اس سے پھر یہودیوں کو بہت تقلیف ہوئی کہ ہمارا قبلہ تو بیت المقدس تھا اس کو تبدیل کیوں کر دیا گیا اور انہوں نے پھر سیدھے سے مسلمانوں کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ قبلہ تبدیل کر دیں تو اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مشیق مغرب اللہ کی ہے جہاں بھی چہرہ کرو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ ہی کا چہرہ ہے تو اللہ کی مرضی اللہ جس طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قبلہ تبدیل کر دیں اور کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں حکم اللہ ہی کا چلتا ہے تو اللہ جب چاہے گا مشیق کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے گا چاہے گا مقریب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے گا تم کون ہوتے ہو اس میں دخل اندازی کرنے والے تو اس آیت کو ہم ایک اس سیاق میں سمجھ سکتے ہیں تحویل قبلہ کے سیاق میں کہ یہود کو جو ہے وہ اس پہ بڑی تطلیف تھی کہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا گیا تو اللہ نے بتایا کہ اور ایک جو ہے اس آیت کے بسمنظر میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز مرتبہ سفر میں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز ہوئی کیونکہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی تو نفل نماز میں اللہ کے نبی اونٹنی پر بیٹھ کر کے سینے پر ہاتھ اپنے پاندھ لیتے تھے اس کے بعد اونٹنی کو چھوڑ دیتے اونٹنی جو ہے مشیر مغرب ہی پہ بھی چلتی تھی تو اس میں فضائق تھی بات ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے کرتا تھا اور اس کی اجازت دی گئی ہے یعنی نفلی نماز میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد اگر وہ جو سواری جس پر آپ سوار ہیں وہ اگر اس کی جہت اگر تبدیل ہو جائے تو اس سے آپ کی نماز پر اصد نہیں پڑھے گا تو ایک صحابی نے کہا اس واقعے کے بس منظر میں یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹنی پر بیٹھے اور قبلہ جو ہے قبلے کی طرف شہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی پھر اونٹنی جو ہے وہ یہاں وہاں چلنے لگی تو اس پر صحابی نے کہا اللہ ہی کے لئے مشریق و مغریب ہے تو تم جہاں بھی چہرہ کرو وہاں اللہ ہی کا چہرہ ہے تم جہاں بھی بلخ کرو وہاں اللہ ہی کا چہرہ ہے تو ایک صحابی تو ہی کہتے ہیں کہ اس پر ہی آیت نازل ہوگی اور بات مفسرین میں یہ کہتے ہیں کہ آیت اس کے بارے میں نہیں نازل ہوگی لیکن اس آیت کے عموم میں وہ صورت بھی شامل ہے یعنی آیت میں جو بات کہے گئی ہے اس کے عموم میں وہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اگر اٹھنی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا کسی بھی سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور پھر وہ سواری جو ہے وہ اپنا رخ بدل لے تو اس سے نماز پر فرق نہیں پڑھے گا یا اس میں ایک سو رپیہ لے بھی ہوتی اسی آدمی نے نماز پڑھی اور اس نے اپنے طور پر کوشش کی قبلہ کو معلوم کرنے کی بعد میں اس کو پتا چلا کہ اس نے غیر قبلہ کی طرف چہرہ گر پر نماز پڑھ لی تھی تو اس نے کیونکہ اپنے طور پر کوشش کی تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی تو اس آیت کے بہت سارے سیاق پڑھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کی ہیں لیکن اس تقبال قبلہ یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے اگر کوئی جان بجھ کر کے قبلہ کا رکھ نہیں کرتا ہے جان بجھ کر کے قبلہ کی پیٹھ کی طرف چہرہ گر پیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہو اصل یہ ہے یعنی اس آیت کے سیاق میں اس آیت کو مدلی بناتے ہوئے کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر اس کی طرف پیٹھ کر کے بھی نماز پڑھیں گے یہاں پر یہ مراد نہیں یہاں پر مراد یہ کہ آدمی نے اپنے طور پر کوشش کی یعنی ایک پہلی مراد تو وہ یہود کے بس منظر میں بات کری جا رہی ہے یہ یہود کو اطراز تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا اللہ نے بتایا گی جس کو قبلہ بنانے کا حکم پر اس کو قبلہ بنانے کا حکم دے سکتا ہے تم اللہ کے حکم پر اطراز نہیں کر سکتے ہو ایک سیاقی ہے اور ایک سیاقی ہے بھی ہے جو ہے وہ فرض نماز میں اگر آدمی پورے طور پر احتیاط کرتے ہوئے اس نے قبلہ کا رکھ کیا لیکن بعد میں اس پر واضح ہوا کہ میں غلط طرف چہرہ کر کے میں نے نماز پڑھ لیے تو اس کی نماز انشاء اللہ تعالی ہو جائی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل کرنے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ نے آنہی نماز جو ہے وہ بیت المقدس کے طرف چہرہ کر کے پڑھی جب ان کو حکم مل گیا تو پھر انہوں نے چہرہ اپنا تبدیل کر لیا لیکن اگر کوئی جان بجھ کر کے قبلہ کا رکھ نہیں کر رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز کی شرطوں میں اس ایک شرط استقبال کی قبلہ ہے تو جان بجھ کر کے کرنے والے پر اس آیت کا حکم نہیں لگائے جائے گا یہاں البتہ ہوئے آدمی جان بجھ کر کے نہیں کرنا غلطی سے وہ اس نے نماز پڑھی اور اس کا چہرہ پتا چلا گی قبلہ کی طرف نہیں تھا تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی صحیح فتوہ یہی علمک حالانکہ اس بارے میں اختلاف ہے مشرق مغرب دونوں اللہ کے ہیں تم جہاں بھی چہرہ کرو ہر جگہ اللہ ہی کا چہرہ ہے اچھا اس بارے میں ایک بات اور مجھے گولے کی ذہن میں نہیں آئی تو مشرق مغرب اچھا یہ بید میں بتانا چاہتا آپ لوگوں کو حملے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مثلا ہمارے ہندوستان سے قعبہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے ویسٹ کی طرف ہے تو اب یہ بھی اقدم پابندی نہیں ہے کہ آپ بلکل قبلے سے جو ہے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے کیونکہ زائر سی بات ہے یہ بات یہ بہت سار لوگوں کے لیے بات امکان سے خارج ہوتی ہے اقدم سیدھے قعبہ کہاں پر اس کی صدہائی پر ہم نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے ہم کو پتا نہیں ہوتا ہے تو اگر تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑھتا ہے یعنی جیسے مدینہ سے قعبت اللہ جو ہے وہ جنوب کی طرف یعنی ساؤت کی طرف تو اللہ نے فرمایا مابین المشرقی والمغرب قبلہ مشرق اور مغرب کی درمیان جو بھی وہ قبلہ ہیں یعنی اگر جو ہے وہ جنوب کی طرف قبلہ ہے مدینہ سے تو اگر کوئی تھوڑا سا جنوب سے مشرق کی طرف ہو جائے یہ جنوب سے مغرب کی طرف ہو جائے مغرب کی طرف ہو جائے مشرق کی طرف ہو جائے تو تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے اس کا چہدہ ہو گیا ہے تو اس سے نماز پر فرق نہیں پڑے گا البتہ بلکل وہ مڑ گیا ہے بلکل جو ہے وہ قعبت اللہ کو اپنی دائیں طرف رکھے پڑھ رہا ہے یا پیٹ کی پیچھے رکھے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی البتہ تھوڑا اگر دائیں بائیں ہو جائے جیسے بہت ساتھ لوگ اس میں بھی بہت مسئلہ کھڑا کرتے ہیں ساؤت کی طرف تھا تو اگر میں ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جتنا علاقہ ہے ساؤت کا یعنی ساؤت ایسٹ اور ساؤت ویسٹ کی طرف بھی اگر چہرہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے فَأَيْنَوَا تُبَلُّو تم کہیں بھی چہرہ کرو فَسَمَّا وَجُبُ اللَّهُ وہاں پر اللہ ہی کا چہرہ ہے اب یہاں بھی وجُبُ اللَّهُ اللہ کا چہرہ پہلی بات اس کے بارے میں یاد رکھنی چاہی خود کو اہلے سنت میں شامل بانتے ہیں اہلے سنت کی جو بجعی باس فرقے ہیں جیسے ہشائرہ ہیں ماتوریدیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا اللہ تعالیٰ کے چہرے میں انکار کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم تعتیل نہیں کرتے ہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کا انکار نہیں کرتے ہیں تو کیونکہ صرف اس آیت کے اندر نہیں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجہ کا حدیثوں میں بھی اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے لئے صفتِ وجہ یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آیا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے دوسری بات ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے لیکن ہم اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں اس کی تقیف نہیں کرتے ہیں کیفیت نہیں بیان کرتے ہیں کیفیت ہم کو نہیں پتا ہے تو ہم اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے کوئی ان سے پوچھے گا کیسا ہے تو ہم نے کوئی نہیں پتا یعنی ہم قیفیت بیان نہیں کرتے اسی طرح سے ہم اللہ تعالی کی چہرے کی تمثیل نہیں کرتے یعنی اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے کہ اللہ کا چہرہ فلاں کی طرح ہے تو ہم اس کی مثال بھی نہیں بیان کرتے اور ہم تعبیل بھی نہیں کرتے تعبیل یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ چہرے سے چہرے کا لفظ ہے اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے بہت ساری قرآن کہتے ہیں وَيَبْقَ وَجْبُ رَبِّ قَزُول جَلَالِ کی اللہ تعالیٰ ہی کا چہرہ بچے گا وَيَبْقَ وَجْبُ رَبِّ تمہارے رب کا ہی چہرہ جو باقی بچے گا اور باقی سارا جو کُو زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور قرآن حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب البندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے بہت ساری حدیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لئے صفتِ وجہ یعنی چہرے کا اس بات کیا گیا ہے تو ہم نہ اللہ تعالیٰ کی چہرے کا انکار بھی نہیں کرتے اس کی تعویل بھی نہیں کرتے اس کی قیفیت بھی بیان نہیں کرتے اس کی مثال بھی بیان نہیں کرتے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ آئے البتہ خاص اس آیت عمومی طور پر نہیں خاص اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کا سنت ہی میں سے کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ وجہ چہرے کے معنی میں نہیں آئے یعنی بہت ساری آیتیں جس میں وجہ چہرے کے معنی میں آیا ہے پر اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے بعض مفسرین کا بعض کہتے ہیں یہاں پہ وجہ جو ہے وہ جہد کے معنی میں آئے ہیں جہد یعنی ڈائریکشن اور کیا بولتے ہیں انگلیش میں ڈائریکشن کے علاوہ ایک لفظ اور آتا ہے نا جہد کے معنی میں طرف جس کو ہم کہتے ہیں جانب تو دائمینشن جس کو ہم کہتے ہیں تو بعض مفسرین بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عربی میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وجہ جو ہے وہ جہد کے معنی میں دائمینشن کے معنی میں یعنی ڈائریکشن کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہب تو جہب تو میں گھر کی طرف گیا تو اس طرح کے الفاظ میں جو ہے وہ باز مکتبہ جہد کے معنی میری ڈائریکشن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ عربی میں وجہ کا ایک معنی بعض رہوں پر جہد ہوتا ہے تو یہاں تیمیہ بھی اس طرح گئے کہ اس آیت میں وجہ جو ہے وہ جہد کے معنی میں آئے درچہ اللہ کے لیے وجہ مانتے ہیں وہ جو مفسرین ہیں یہ اللہ کے وجہ کا انکار نہیں کرتے پر وہ کہتے ہیں کہ خاص اس آیت کے اندر وجہ کا لف یہ جہرے کے معنی میں نہیں آئے بلکہ یہاں پر وجہ قلب جہد کے معنی میں آئے یہ بعض مفسرین کا خیال ہے اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وجہ دونوں معنی میں ہم لے سکتے ہیں اللہ کا چہرہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ یہاں بھی تم رکھ کرو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بھیرا ہوا ہے تو تم جہاں بھی چہرہ کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ادبار سے تو سات آسمانوں بھی اوپر ہیں پر تم جہاں بھی چہرہ کرو گے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا چہرہ تمہارے لیے ان اللہ واسعن علیم بے شک اللہ تعالیٰ واسع اور علیم ہے تو وجہ کی معاملے میں ایک بات ہم نہیں رہی اللہ کا چہرہ ہے ہم اللہ کی چہرے کا انکار نہیں کرتے نہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح تاویل کرتے ہیں کہ چہرہ سے ورات چہرہ نہیں تعویل کا مطلب ہوتا ہے معنی کو تبدیل کر دینا جو معنی آیت کے اندر جو معنی اس لفظ کا پہ جاتا ہے اس کا انکار کر کے اس کو ایسا معنی پہنانا جو اس لفظ کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے یا سید کا انکار کرتے ہیں کہ ید سے ورات قدرت ہے تو ہم نہ تو انکار کرتے ہیں نہ تعویل کرتے ہیں یعنی قیفیت بیان نہیں کرتے قیفیت ہوگی اللہ تعالی کے چہرے کے کوئی پر ہم جانتے نہیں تو ہم بیان نہیں کرتے اور ہم مثال نہیں بیان کرتے یعنی اللہ کا چہرہ ہے کس کے جیسا ہے ہم کو نہیں پتا ہم بلکہ کسی کی جیسا نہیں یعنی قیفیت تم کو نہیں پتا اور اللہ کا چہرہ ہے پر کسی کی جیسا نہیں کیونکہ اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے تو کسی کی جیسا نہیں اللہ کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے جیسا اس کے شایان نشان ہے اس کے لائے میں البتہ بعض مفسرین نے یہاں پر وجہ سے کہا ہے کہ جہت مرادی کہ تم جہاں پہ بھی چہرہ کرو اللہ تعالیٰ کی جہت ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں دو نہیں مراد دے اللہ کا چہرہ بھی ہے ہر جہت اللہ کی جہت ہے یعنی مشرق بھی اللہ کا مغری بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا شمال بھی اللہ کا تو جہاں پہ بھی چہرہ کرو ہائی ڈائمنشن اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے ان اللہ واسع اللہ تعالیٰ واسع واسع بھی اللہ کے ناموں میں اس ایک نام ہے واسع کا مطلب اللہ علم کے ادبار سے بھی مطلب واسق مطلب تک اشاد کی تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسی ہے اللہ کی مغفرت بھی وسی ہے اللہ کی رحمت بھی وسی ہے اللہ کا فضل بھی وسی ہے اللہ کی معافی بھی وسی ہے اللہ تعالیٰ کا احاطہ بھی وسی ہے اللہ کا غینا بھی وسی ہے اللہ تعالیٰ کا سننا بھی وسی ہے اللہ کا دیکھنا بھی وسی ہے ہر چیز اللہ کی وسی ہے اللہ ہر ادبار سے واسع ہے یعنی فیلا ہوا ہے اس کا علم بھی واسع ہے اس کی سماعت بھی واسع ہے ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے ہر چیز کو سن رہا ہے اور اس کی رحمت بھی ہر جگہ پر ہے اس کی قدرت بھی ہر جگہ پر ہے ہر صفت اللہ تعالی کی وسیع ہے اور علیم اللہ علم والا ہے تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کہ کون سے بندے جو ہیں وہ اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں کون سے نہیں پڑھ رہے ہیں کون سے لوگ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ قبلہ کا رفت کر رہے ہیں اور کون لوگ انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی اس کا علم کرنے والا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یہ کون لوگ مراد ہیں جو تینوں طبے جن کا ذکر ہوا اوپر تینوں مراد ہو سکتے ہیں یہود نے بھی کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے کہا ہزائر اللہ کے بیٹے نصارہ نے کہا عیسی اللہ کے بیٹے اور جو مشرقین عرب تھے وہ کہتے تھے کی فرشتیں اللہ کی بیٹی ہیں تو ان سب نے کہا انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ولد کا لفظ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو مشرق یہ تینوں طبقے جن کا اوپر ذکر گیا یہ سب اس بات کی دعویت آنیں کی نوزب اللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کی ذات پاک ہے اللہ ان چیزوں سے بلند ہے اللہ ان چیزوں سے مطلب اباو بلند ہے بہت پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ کی ذات اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یہ اللہ تعالیٰ پر اس سے بڑی اور کوئی تعمت ہوئی نہیں سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کا دعویٰ کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ پر تعمت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو قالی دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو قالی دینا ہے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو حریرہ اس کے ناویاں لگنے میں فرماتے ہیں مناسب نے کہا مجھے شجلہ ہے وشготов نی اور ایکنے آدم اس کو دالے دیتا ہے حالکہ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اگر اگر دیں تو اس کو جھتلانا اس کا یہ ہے اس کو جھتلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے جیسے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَن مِنْ عَلَيَّ مِنْ عَعَادَتِهِ حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے اللہ کے لئے دوسری مرتبہ پیدا کرنا اگر اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا تو دوسری مرتبہ پیدا کرتا ہے وَأَمَّا شَطْمُهُ اِيَایَا اور مجھ کو گالی دینا اس کا یہ ہے قَالُو فَقَوْلُهُ کہ وہ کہتا اتخذ اللہ وَلَتَا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے وَأَنَا الْأَحَدْ حَلَا کہ میں اہد ہوں تنہا ہوں اکیلا ہوں السمد میں سمد ہوں بے نیاز ہوں سارے میرے مہتاز ہیں لمْ عَلِدْ نہ میں نے کسی کو جنا نہ میں نے کسی کو جنا نہ کوئی میری اولاد ہیں ولم اولد اور نہ میں جنا گیا یعنی نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں ولم یقلی کفون احد اور نہ ہی کوئی میرا حمثل اور برابر ہے تو یہ گالی دینا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کرا دینا سبحانہ اللہ کی ساتھ باہت سے کس کا بیٹا ہوں یہ بہت بڑا عیب ہے جو اللہ کے لئے منصوب کیا جاتا ہے یہ حدیث کے اندر ہے ابو موسیٰ شریف یہ بھی صحیح و خالی کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں لگے میں فرمایا کہ کوئی دنیا میں اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے اتنا صبر کرنے والا اللہ ہے تکلیف دا بات کو سن کر کے کوئی اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے یعنی ہم باز مرتبہ سمجھتے ہیں کسی نے ہم کو گالی دیتی برا بھلا کہہ دیا اور ہم نے اس کو جواب نہیں دیا ہم خود صبر کر لئے اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے صبر بھی ہے تو کوئی آدمی نہیں ہے کوئی انسان نہیں کوئی مخلوق نہیں جو اللہ سے ادھا صبر کرنے والی ہو کس بات پر کسی تکلیفنا چیز کو سن کرنے یدعون لہو الولد کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی بحضور اللہ کو معاف کر دیتا ہے برزق دیتا ہے یعنی اللہ کو یہ بات سن کر کے تکلیف ہوتی ہے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا جائے اس کے لیے اللہ کے لیے تکلیف دعویٰ بات ہے اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے ہم تو کسی چیز میں اس لیے صبر کر لیتے ہیں کہ ہم کمزور ہوتے ہیں یا ہم کو کسی سے اپنا بدلہ لینے پر ہم کو کوئی خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ایسے لوگوں کو لمحوں میں تباہ و برباد کر دیں اللہ تعالیٰ کو کیا مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پریشانی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ماف کر دیتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی اولاد ہے سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے کیونکہ اولاد کا ہونا یہ عیب کی بات ہے اللہ کے لیے ہم اولاد کی چاہت کیوں کرتے ہیں بھئی اولاد کی سب سے بڑی چاہت کی ہوتی ہے ہم کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی کی تکمیل اولاد سے ہوتی ہے اگر زندگی میں اولاد نہ ہو کوئی جوڑا جس کو اللہ نے اولاد سے مہرم رکھا دنیا کی ہر نعمت دی ہو ان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی نامکمل ہے جب تک کہ اولاد نہ ہو جائے وہ ہر طرح کی تقریف برداشت کر کے دنیا بھر کا پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے خرج کر کے کیا چاہتے ہیں کہ کوئی اولاد ہو جائے کیونکہ بغیر اولاد کے وہ اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے ہیں اولاد جو ہے نا وہ ہماری ہمارے رشتوں کی ہماری زندگی کو مکمل کرتی ہے اللہ تعالی ناقص نہیں ہم ناقص ہیں اس لئے ہم کو اولاد کی چاہت ہوتی ہے آپ دیکھیں حالان ہی اولاد بعض مرتبہ کتنے فتنوں کا اور پریشانیوں کا سبب بنتی ہے آدمی عورت جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد دس بارہ سال کرنا ہو جائے اب تک کہ اس کو سکون کی نیند محسر نہیں ہوتی ہے اپنی نیندیں بچوں کے لئے قربان کرتی ہیں اور بچے کے حمل سے لے کر کے بچے کے پیدا ہونے تک کہ کتنی مشکل ترین حالات سے گزرتی قرآن مجید خود اس کو تکلیف دمرائل کرا دیتا ہے لیکن ان ساری تکلیفوں کے بہتر انسان اولاد کیوں جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ بغیر اولاد کے اس کے زندگی تدوری ہے تو اللہ تعالی عدورہ نہیں یعنی اولاد کی تک خواہش تو اس کو ہوتی ہے جو اولاد بغیر خود کو عدورہ سمجھتا ہے اللہ تعالی نوز باللہ اس طرح کے نقص سے پاکے اس طرح کے عیب سے اللہ تعالی پاکے اور پھر اولاد جو ہے وہ تو یعنی اولاد جو ہے وہ تو ہماری نظیر ہوتی ہے اولاد جو ہے وہ ہمارا حصہ ہوتی ہے ہمارے جسم سے بنی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالی تو احد ہے اللہ اکیلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا بل لہو مافیس سماواتی والعرض جو بھی زمین میں ہے وہ اللہ کا یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا مالک ہے تو کائنات کے ساتھ اللہ تعالی کا تعلق مالک اور مملوک کا ہے اولاد مملوک نہیں ہوتی یعنی باپ جو ہے وہ اولاد کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ باپ تو اولاد جو ہے وہ باپ کی نظیر ہوتی ہے باپ کا حصہ ہوتی ہے باپ کا جز ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی کوئی مخلوق اللہ تعالی کی نظیر کیسے ہو سکتی ہے بل لہو مافیس سماواتی والعرض جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ اس کا مالک ہے تو جو مالک ہو وہ باپ کیسے ہوگا ہر چیز اللہ تعالی کی فرمو بردار ہے وقت میرا ختم ہو گیا یہ آیت بہت ہے میں انشاءاللہ تعالی کی تفصیر ہم لوگ مکمل اگلے درست میں ریکھیں گے اللہ تعالی سے دو ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائے اللہ تعالی قرآن کے قلق سے ہمارے سینوں کو منور کرے اس کے لئے اتنا کافی ہے سبرا اللہ علی قلقم في قرآن مجید ونفعان ویاکم مل ایتوا والذکری لخیم اللہ علیہ وآلہ